ملتان میں جماعت اسلامی کا نواب پور روڈ کے مکینوں کے ساتھ اسحارے ایک جہتی نائب امیر جماعت اسلامی آصف محمود کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر پنجاب نواب پور روڈ کی تعمیر میں تاخر کا نوٹس لیں فرنس منظور ہونے کے باوجود تاخر سمجھ سے بالتر ہے ملتان میں جماعت اسلامی نواب پور روڈ کی تعمیر کے لئے متحرک نائب امیر جماعت اسلامی ملتان آصف محمود اخوانی کا نواب پور روڈ پر اہل علاقہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر پنجاب کی نواب پور روڈ کی طرف توجہ چاہتے ہیں نواب پور کے لوگ چار سال سے پریشان ہیں نواب پور روڈ کے تاجروں کا معاشی قطر کیا جا رہا ہے چار سال سے نواب پور روڈ کے لوگ شدید پریشان ہیں مشکلات میں مبدلہ ہیں روڈ کو ادھر کر رکھ دیا گیا آج تک تعمیر نہیں کی گئی روڈ اور یہاں کے تاجروں کا معاشی قطر ہو رہا ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کی تعمیر کو جلد اور جلد شروع کیا جائے عاصف محمود خوانی نے کہا کہ نواب پور روڈ کی تعمیر کے لیے پچاس کروڈ کا بجر منظور ہو چکا ہے بجر منظور ہونے کے باوجود کام شروع نہیں ہو رہا عوام مشکلات کا شکار ہیں جنابِ علی ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد اور جلد حل کیا جائے اس جانب توجہ کی جائے ہم نے پر امن جد و جہد کی ہے ہم نے دھرنے دیئے ہیں ہم نے احتجاج کیا ہے ہم نے آپ کو خط بھی لکھا تھا دو جنوری کو اس کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ بھی کی تھی ہائی کورٹ نے بھی یادر دیا کہ اس مسئلے کو جلد اور جلد حل کریں نائب امیر جماعت اسلامی عاصف اخوانی کا مزید کہنا تھا کہ کمیشنر اور سی ای او میونسپل کارپریشن کو بھی مسائل سے اگاہ کر چکے ہیں حکومت لوگوں کی پریشانیوں کا اضالہ کرے ہم پر امن احتجاج کے ذریعے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں کیمرمن عامل شاہ کے ساتھ جنید انور روحی ملتان